نمشکار آپ سن رہے ہیں زندگی لائیو میں ہوں صدیر مصرہ کسی کبھی نے لکھا شام ہونے کو ہے لال سورج سمندر میں جانے کو ہے اور اس کے پرے کچھ پرندے قطارے بنا کر انہی جنگلوں کو چلے جن کی پیروں کی شاکھوں پر ہے گوشلے یہ پرندے وہیں لوٹ کر جائیں گے اور سو جائیں گے شام ہونے کو ہے ہم کہاں جائیں گے یادیں اکثر پیچھا کرتی ہے ہم کہیں بھی چلے جائیں مگر یادوں کا کاربا آپ کے ساتھ ڈہلتا رہتا ہے یادیں بربس آپ کو وہاں لے جاتی ہے جہاں کچھ پل آپ ٹھہر جانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ شکون کے پل ہم کہیں چپ چاپ بیٹھ کر گجاریں یادیں ہوتی ہی ایسی ہے یادوں کے ساتھ اکثر ہم بہت کچھ سوچنے سمجھنے لگ جاتے ہیں یہ زندگی ہے چلتی رہتی ہے آگے بڑھتے رہتے ہیں جو لوگ آز آپ کے ساتھ ہیں ہو شکتا ہے کل نہ ہوں مگر ان کے ساتھ بتائے ہوئے لمحیں اکثر یاد آتے ہیں چاند کے اس پار جانے کے بعد بھی ان لوگوں کی اکثر آنکھوں کے سامنے تیرتی رہتی ہے اور ان کے ساتھ بتائے ہوئے سکھد احساس آپ کو زندگی کی نئی نئی گاتھائیں تہتی رہتی ہے کہتے ہیں یہ زندگی ہے آج جو ہے ہو سکتا ہے کل نہ ہو یہی زندگی کا سب سے بڑا رہس ہے کل کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے مگر جو وقت بیت گیا جن پلوں کے ساتھ آپ نے زندگی کے سکھت احساس بتائے ہیں وہ باستر میں زندگی کو ارجہ دیتے ہیں ہم یادوں کے ساتھ ہی تو رہتے ہیں بھلے ہی ہم باہر سے مسکراتے رہیں مگر یادوں کا کاربا ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے یہی زندگی ہے زندگی کو بہتر طریقے سے جینے کا سب سے بہتر مول منتر ہے کہ آپ کل میں نہیں بل میں جینا سیکھی خوش رہی اپنا خیال رکھی اگلی بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے دوست صدیر مصرہ کو اجازت دیجئے جائے ہند